تو دوستو آج ہے مہابلی شیرہ کی سب سے بڑی امتحان کی گھڑی کیونکہ ہوا اے ہے کہ مہابلی شیرہ جس کمپنی میں ریسلنگ کرتے ہیں اس کمپنی کے مالک سے ہی مہابلی شیرہ کی دشمنی ہو چکی ہے اور OEW کے سی او یعنی مالک السنو کسی بھی حال میں مہابلی شیرہ کو ہرانا چاہتے ہیں اور مہابلی شیرہ کے کاندے پہ کا ای بیلٹ اتارنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مہابلی شیرہ کی کسی بھی ریسلر کے ساتھ فائٹ لگا سکتے ہیں اور ایک یا دو ریسلر سے زیادہ ریسلر سے بھی بھیڑوا سکتے ہیں اور یہاں پہ السنو نے مہابلی شیرہ کے سب سے پہلا اپوننٹ چنہ ہے میٹ وائن اور اب شیرہ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ان کا ٹائٹل ان کے خلاف تو دوستو میٹ جی آ گیا ہے مہابلی شیرہ کا بیلٹ چھننے کے لئے چلے دیکھتے ہیں یہ کیا کر پاتے ہیں کیا یہ مہابلی شیرہ کے سامنے ٹکیں گے تو ایسے تو دکھنے میں تگڑے ہیں اور اے دیکھو مہابلی شیرہ کو آتے ہی پین کیا ہے انہوں نے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رہے مہابلی شیرہ کو لیکن شیرہ دوستو یہاں پہ فائٹ کے لئے تیار نہیں تھے وہ آئے تھے ایسے ہی ان کا سیلیبریشن کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ ان کی فائٹ لگا دی گئی ہے اور یہ مہابلی شیرہ کی طاقت کو آزما رہے ہیں بیک ٹو بیک شیرہ کو کلوٹس لائن پڑ رہے ہیں لیکن شیرہ ابھی بھی کھڑے ہی ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن یہ سپر کیک کے وجہ سے مہابلی شیرہ گرے گئے ہیں کوئی بات نہیں کم بیک ضرور ہوگا گائیز کیونکہ مہابلی شیرہ کو ان کا ورلڈ ہیویٹ ٹائٹل بہت جالا پسند ہے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں چلیے مہابلی شیرہ واپس سے آگئے ہیں رنگ میں لیکن آپ نے ہی ان پہ اٹیک کر دیا گیا ہے چلیے شیرہ دیکھا دیجئے کہ آپ ہی ہو اس کے اصلی حق دار لیکن نہیں انہوں نے ایک مس کر دیا ہے ان کا پنچ اور کھایا ہے بگوڑ بھی او بھائی یہ میٹ کے طرف سے ایک اچھا ڈیڈیٹی اور دو بارہ پن لیکن نہیں دو پر ہی مہابلی شیرہ نے کیک آؤٹ کر دیا گائیز یعنی کہ ابھی بھی مہابلی شیرہ میں سٹیمنہ ہے اس سے لڑنے کا چلیے دیکھتے اب میٹ وائن کیا کرتے ہیں ان کے پاس بھی اچھا موقع ہے ابھی مہابلی شیرہ تھوڑے ایک غیال ہے ایسا لگ رہا ہی گی یہ کوئی ہائی فلائنگ موہ دینے جا رہا ہے ابھی جس کے بعد مہابلی شیرہ کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں لیکن نہیں دوستو مہابلی شیرہ نے خود کو بچا لیا ہے اور اب شیرہ کے پاس بھی ایک اچھا موقع ہے اور ایک ہے شیرہ کے فینشر دینے والے ہیتنے جلدی جیہاں دوستو سکائے ہائی پڑھا ہے میٹ کو اور سکائے ہائی کے بعد کیک آؤٹ کرنا تو کافی مشکل ہے جیہاں دوستو بلکل مہابلی شیرہ نے ان کا پہلا امتحان تو پاس کر دیا ہے اور ابھی بھی OVW ورلڈ ہیوے چیمپئن مہابلی شیرہ ہی ہے اور یہاں پہ سیلبریٹ کرنے کے لئے آئے ہیں ان کے ٹیم میٹ یعنی ان کے فیکشن کے ایک میمبر جیسی گوڈرز اور یہاں پہ السنو یعنی OVW کے سی او بھی واپس آ گئے ہیں لیکن دوستو یہ کہہ رہے کہ مہابلی شیرہ تیار ہو جاؤ کیونکہ کچھ ہی سمائے میں تمہاری دوسری میچ ہے جیہاں دوستو مہابلی شیرہ کو اور ایک بار انتحان دینا ہی پڑے گا اور شیرہ اور ان کے ٹیم میٹس کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آ رہا لیکن دوستو شیرہ کو یہ کرنا ہی پڑے گا اور یہ لیجئے ان کے دوسرے اپوننٹ بھی حاضر ہی ہے ویسے دوستو ان کے ساتھ مہابلی شیرہ کے پہلے بھی ایک بار فائٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ شیرہ نے ان کو ہرائیا تھا تو جلدی جلدی دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ ہے لوسکیس لارنس اور یہ بھی کافی تگڑے ریسلر ہے OVW کے ایک طاقتور ریسلر لیکن مہابلی شیرہ کے سامنے یہ ٹک نہیں پائے تھے پچھلی بار دیکھتے اس بار کیا کرتے ہیں مہابلی شیرہ کی یہ لگاتار دوسری فائٹ ہے وہ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں اس لئے ان کے پاس ایک ایڈوینٹیج ہے مہابلی شیرہ کو ہرانے کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے پاس لیکن شیرہ بھی شیرہ ہے دوستو دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں ابھی کے لیے تو کافی اچھی طرح سے دبوچ لیا ہے لوسکیس کو اور یہاں پہ روپ کا سہارہ لیتے ہوئے لوسکیس کو ایک تاکڑا کلوس لائم بھی ملے گا اور اب کیا یہ چوک سلیم دینے والے ہیں جی ہاں دوستو ایک تاکڑا چوک سلیم مہابلی شیرہ ایک طرف سے اور ایک پین بھی کیا ہے نہیں لیکن دوستو لوسکیس نے بھی ابھی ہار نہیں مانی اتنے جلدی پھر سے دوستو مہابلی شیرہ نے ہیڈ لک کر دیا ہے ان کا دیکھتے ہیں اب کیا کر پاتے ہیں یہ ہے دونوں بھی ریسلس تھکے ہوئے ہیں دوستو لیکن مہابلی شیرہ تھوڑے چادہ تھکے ہوئے ہیں پھر بھی وہ اپنا پورا ٹرائے دے رہے ہیں اور یہاں پہ مہابل شیرہ گرتے ہوئے جوڑ سے دو بارہ دو کلوس لائن اور یہ تیسری کلوس لائن دوستو مہابلی شیرہ کی مشکلیں بڑھتے ہی ہوئے ہیں کیا دوستو مہابل شیرہ اپنا بیلٹ گوائیں گے لگ تو یہی رہا ہے اب یہ پین کریں گے بلکل ایک دو اوہ نہیں دو پہ کیک آؤٹ کر دیا ہے شیرہ نے ابھی بھی سٹیمینا باقی ہے کم بیک ہوگا گائٹس اور یہاں پہ لسکیس لارنس اپنا فینیچر دینے کے لئے تیار بیٹے ہیں مہابل شیرہ بھی گھائے لے تھوڑے اور یہاں کھا اٹھا بھی لیا ہے گائٹس اور یہ تکڑا بارڈی سلیم پڑھی گیا شیرہ کو مجھے لگا یہ کاؤنٹر کریں گے لیکن نہیں اور یہاں پہ مہابل شیرہ ہارتے ہارتے بچ گئے دوستو ان کے ٹیمیٹ آگئے بچانے کے لئے یہ کیا ہو گیا تھوڑی سی چٹنگ کی ہے یہاں پہ مہابل شیرہ کے ٹیمیٹ نے لیکن ملوس کیس ابھی بھی فارم میں ہی ہے اور اس کا ٹائم لے کر مہابل شیرہ نے کیا ہی گیم کھلا گائٹس دے دیا ہے اپنا فینیچر سکائی ہائے اب آگئے ہے ریفری تین اور مہابل شیرہ جیت گئے جیسے تیسے کر کے دوسری میچ بھی مہابل شیرہ نے جیت لی ہے اور یہاں پہ بھی السنو اس چاند نئی بیٹے تو بہت زیادہ مشکل ہونے والے آہی گئے السنو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں السنو بات کر رہے ہیں اس چٹنگ کے بارے میں اور اب شاید ان کے ٹیم میٹس کو یعنی مہابل شیرہ کے ٹیم میٹس کو یہاں سے بھاگانے والے ہیں جی ہاں دوستو ان کے ٹیم میٹس کو بھاگا جا رہا ہے لیکن میچ تو ہو گئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے یہ ابھی اور ایک ہے دوستو اوی و کے مارک السنو نے اے بی کہہ دیا ہے کہ مہابل شیرہ کی اور ایک میچ ہوگی یہاں دوستو اور ایک بار ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنا ٹائٹل ایک نئے ریسلر کے ساتھ اور یہاں پہ کرکسس نام کے ایک ریسلر کو بلائے گیا ہے مہابل شیرہ کو ہرانے کے لیے یہ تو دوستو کسی جانور سے کم نہیں ہے کافی خطرناک ریسلر دیکھ رہا ہے اور مہابل شیرہ کو اور ایک بار پینی لگ رہے ہیں ویسے دوستو ان کو دیکھ کر مجھے گلیڈیٹر کی یاد آگئی ان کا بھی فیس ماس کچھ ایسا ہی تھا اب دیکھ دے کیا ہوگا مہابل شیرہ کا اس میچ میں مہابل شیرہ بلکل کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں وہ تھوڑی لمبی ساس لینے کے لیے رنگ کے باہر گئے شاید لیکن شیرہ کو اپنی ورلڈ ہیوے ٹائٹل جیتنے کیلئے یعنی بچانے کیلئے ان سے لڑنا تو پڑنے والا ہی ہے لیکن دوستو شیرہ جا کہاں رہا ہے اچھا دوستو مہابل شیرہ کو پانی پینا ہے بلکل پینا چاہیے کیونکہ یہ لگا تاریم کی تیسری میچ ہے لیکن دوستو مہابل شیرہ کے ساتھ کافی نائنصافی ہو رہی ہے کوئی بندہ ایک ایونٹ میں اتنے سارے میچز کیسے لڑ سکتا ہے اور یہ شیرہ پہ کرکسس کا ایک تکڑا اٹیک کرکسس کیوں رکھے دوستو مہابل شیرہ تھکے ہوئے کرکسس تھوڑی نہ تھکے ہوئے ہیں ان کو تو OVW کا ورلڈ ہے ویٹ ٹائٹل چاہیے ان کے پاس پہلے ہی ایک بیلڈ ہے لیکن وہ دوسرا بھی لینے آئے ہیں لیکن شیرہ پر پیچھے سے اٹیک کر کے انہوں نے گلتی کر دیئے باہر ہی تو پڑے گا ان کو لیکن ابھی کے لئے مہابل شیرہ کا ایک ایل بو ڈروپ میس ہوتے ہوئے اور ان پہ ہی بھاری پڑتے ہوئے اور اسی کا فائدہ ہوتا تے ہوئے کرکسس بھی وار پہ وار کرے جا رہے ہیں اور اس شیرہ کو کارنر میں لے کے کارنر سپلیش بیک ٹو بیک کارنر سپلیش لگائے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے گائز کیا اس میچ میں مہابل شیرہ اپنا دم چھوڑ دیں گے اور کیا اپنا ٹائٹل گوا بیٹھیں گے جی نہیں دوستو مہابل شیرہ نے کیا ہے کمبیک اور لگا دیا ایک بھگ بھوٹ اور ساتھی ساتھ ایک تگڑا سلام جی نہیں ان کا سلام کاؤنٹر ہوتے ہوئے کیونکہ کرکسس بھی کافی چالو انسان ہے کیا ہی کارنر سپلیش لگایا دوستو اور اب کیا آپ کیا کوئی سلام دیں گے شیرہ کو ٹرن بیکل پر جور سے ڈھکیل تو دیا ہے اور اب شاید اور ایک کارنر سپلیش دیکھ لوں کو ملے گا جی ہاں دوستو لگاتا اور دوسرا کارنر سپلیش مہابل شیرہ کافی برے حال میں ہے ابھی تو کچھ بھی کرنے کے حالت میں نہیں ہے وہ نے تیسری بار ڈھکیل دیا ہے دوستو لیکن نہیں تیسری بار مس کر دیا ہے انہوں نے مہابل شیرہ نے چالا کیسے پین کر دیا ہے لیکن اس بار اپوننٹ بھی کافی تکڑا ہے ہار نہیں مانی اس نے اتنے چل دی ابھی کے لئے تو دونوں بھی ریسلیس گھٹنے پہ ہیں لیکن اب اٹھ گئے ہیں کافی سمجھ سے فائٹ کر رہا ہے مہابل شیرہ اس لئے تھوڑی ان کی مومنٹ سلو ہو گئی ہے اور وہ کچھ زیادہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں یہاں پہ اور ایک بار سلیم پڑا ہے مہابل شیرہ کو اور اب شاید پین کرنے جائیں گے جی ہاں دوستو اب ہوگا ایک پین ایک ہے ان کا کوئی آخری فینیشر بھی باقی ہے گیا دیکھ دیکھ کیا ہے ان کا فینیشر اب یا شیرہ ان کو کاؤنٹر کر پائیں گے یا گوا دیں گے اپنا ٹائٹل اور یہاں پہ مہابل شیرہ کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل کے ان کو ایک بگ بوڑ دیا ہے پھر سے ایک تگڑی فلائنگ کیک لگا کے پین کیا ہے لیکن پھر سے ان کے ٹیم میٹ آ گئے دوستو مہابل شیرہ کے ٹیم میٹ پھر سے ڈسٹ اپ کر رہے ہیں ریفری کو اور مہابل شیرہ کو ریکاور ہونے کے لئے ٹائم دے رہے ہیں ویسے بعد میں آل سنو ان کو بھی بھاگا دے سکتے ہیں شاید اس کو جانکاری نہیں ہے اس کی اور یہ پیچھے سے مہابل شیرہ نے دیکھئے کیا کر دیا پھر سے ایک بار چٹنگ کرتے ہوئے مہابل شیرہ چٹنگ تو کرنے ہی پڑی کہ دوستو کتنے میچز لڑوائیں گے اس کو ایک ایونٹ میں چلیے اور ایک بار مہابل شیرہ نے اپنا ٹائٹل چیت لیا ہے یعنی ڈیفینڈ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں آل سنو کیا کہتے ہیں آل سنو نے پہلے تو اس ریسلر کو بھاگا دیا ہے جس نے چٹنگ کی تھی جی آج جرور بھاگائیں گے اور ایک مہابل شیرہ کی اور ایک میچ ہوگی گا اور ایک بار مہابل شیرہ کو فائٹ کرنے ہی پڑے گی اپنا ٹائٹل بچانے کے لیے آج شاید مہابل شیرہ کو ہر واکے بھی چھوڑیں گے مہابل شیرہ بھی کافی زیادہ گھسے میں کتنے میچیں لٹیں گے آج تو دوستو اب اگلے اپوننٹ ہے مہابل شیرہ کے کیش فلو اور دوستو کیش فلو کے ساتھ تو مہابل شیرہ کی کافی پورانی دشمنی ہے اس لیے آتے ہی کیش فلو ٹوٹ پڑے ہیں مہابل شیرہ پر اور اب تو مہابل شیرہ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے کیونکہ دوستو کیش فلو سے ہی مہابل شیرہ نے اے ورلڈ ہیوے ٹائٹل جیتا تھا اس کے لیے کیش فلو کافی زیادہ گھسے میں ہیں کیونکہ ان کا ہی ٹائٹل تھا ہو اس لیے وہ آتے ہی مہابل شیرہ پر ٹوٹ پڑے ہیں اور شاید اس لیے السنو نے بھی اسی ریسلر کو بھیجا ہے مہابل شیرہ کے ساتھ میس لڈنے کے لیے کافی زیادہ پٹائی ہوئے مہابل شیرہ کی لیکن پھر سے مہابل شیرہ نے کمبیک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن السنو ابھی ابھی آئے ہے اور مہابل شیرہ تھکے ہوئے ہیں اس لیے مہابل شیرہ کو چاہیے تھوڑا بریک لیکن کیش فلو ان کو چھوڑ نہیں رہے دوستو پیچھا ہی کر رہے بار بار یہ دیکھیں پھر سے رنگ میں لے کے آئے ہیں مہابل شیرہ کو اور شاید اس بار مہابل شیرہ کے لیے مشکل ہونے والا ہے ٹائٹل پچانا یہ دو بارہ ٹرن بیکل پہ ڈھکیلتے ہوئے اور مہابل شیرہ اپنا سٹیمینہ گاواتے ہوئے اور اب تو اٹھا ہی لیا ہے مہابل شیرہ کو ایک تگڑا بیک بریکر دیا ہے اور اس پاور سلام کے بعد مہابل شیرہ کا آدھا پاور تو گائب ہو چکا ہوگا اور ایک بیک ٹو بیک تگڑے وار کرتے ہوئے کیش فلو کیش فلو کو چاہیے ان کی چیمپنشپ واپس سے لیکن دیکھتے ہیں مہابل شیرہ کیر کیسے بچا سکتے ہیں ان کی ٹائٹل مہابل شیرہ کو کم بیک کرنے کے لیے کافی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کیش فلو ان کو چانس ہی نہیں دے رہے بچنے کا بار بار وہ لگاتار وار کرتے جا رہے اور اے دیکھئے ارے جی بھائی 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 مہابل شیرہ باہر ہی جاتے ہوئے ابھی ابھی وہ گرتے تو سر کے بلی گرتے دوستو لیکن بچ گئے ابھی کے لیے تو نہیں تو بہت جلدی میچ ختم ہو جاتی اور یہاں پہ مہابل شیرہ نہیں بھائی مہابل شیرہ کو پڑ گا ایک چوپ اور اے کیش فلو کیسے ہی جارے کر رہے مجھے تو نہیں سمجھا رہا کیا یہ ان کا کوئی فینیچر ہے شاید ان کا کوئی ریسلنگ ہوگا جو اب وہ دینے والے ہیں اور یہ کیا مہابل شیرہ کا ٹیم میں پھرچے آگایا تھا کہ ان کو بچانے بھگا دیا گایا لیکن اس کو مہابل شیرہ کو بچانے کے لیے کافی پرائیس چال ہوئے اور اے دیکھے پھر سے مہابل شیرہ نے وہی ٹرک کا استعمال کیا چٹنگ کی ریفری کا جب دھیان نئی دہ تب ایسا کیا ہے کیا آپ دوستو مہابل شیرہ جی جائیں گے پھر سے پنتو کیا ہے ایک دو نہیں کیش فلو نے اس بار بھی کیک آؤٹ کر دیا ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے مہابل شیرہ کے لیے دوستو اس ٹرک کے بعد بھی کیش فلو نے کیک آؤٹ کیا ہے مطلب مہابل شیرہ کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکل ہونے والا ہے آگے کا سفر چلیے پھر سے دونوں ریسلس اٹ گئے ہیں واپس سے فائٹ چالو ہو گئی ہے اور ایک آخری پڑا ہوئے اس میچ کا مہابل شیرہ کو اٹھنا ہی رہے گیا کیش فلو جیان دوستو مہابل شیرہ کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں ان سے کیش فلو سنبھا لینے گئے اور ایک ہے مہابل شیرہ کو پڑھائے کوئی سلام ان کے ٹیم میٹ واپس سے آگئے ہیں ان کو بچانے کے لیکن نہیں اس بار خود السنو آگئے ہیں جیان دوستو السنو نے اس کو بھی بھاگا دیا ہے جیسی گوارڈرز آگئے تھے مہابل شیرہ کو بچانے کے لیے اب دوستو سبی کو بھاگا دیا گیا ہے مہابل شیرہ کو بچانے کے لیے ایک بھی ٹیم میٹ باقی نہیں رہا اب مہابل شیرہ کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ مہابل شیرہ پیچھے تیار سکائی ہائی دینے کے لیے جیان دوستو مہابل شیرہ نے سکائی ہائی دیا ہے اور پن بھی کیا ہے پر دوستو یہاں پر کیسپ لو سکائی ہائی پڑھنے پر بھی کیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ مہابل شیرہ کو اپنا فینیشر دے کے ہارا دیتے ہیں جس کے چلتے مہابل شیرہ آخر گر اپنا ٹائٹل گواہ ہی دیتے ہیں پر آگے کیا ہوگا ہے دیکھنے کے لیے اس ویڈو کو ایک لائک جرور کریں اور ہمارے چین کو سبسکرائب کریں ٹھینکس پر روچنگ بابائی